عامال شب قدر شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یا لیلت القدر مسلمانوں کے درمیان پورے سال کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی رات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ رات ہزار مہینوں سے افضل اور برتر ہے مسلمانوں کے مطابق اس رات قرآن دفعی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب متحر پر نازل ہوا اس کے علاوہ یہ رات رحمتوں کے نزول گناہوں کی مغفرت اور زمین پر ملائکہ کے نزول کی رات ہے بعض احادیث کے مطابق اس رات بندوں کے ایک سال کے مقدرات امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش کی جاتی ہیں اللہ تعالی نے قرآن کی دو صورتوں سورہ قدر اور سورہ دخان میں شب قدر کا تذکرہ فرمایا ہے اگر ہم سیرت معصومین پر نظر ڈالیں تو ہمیں مل جائے گا اور حدیث میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اپنا اساسا جمع کرتے تھے اور اعتقاف کے لئے مسجد تشریف لے جاتے تھے اور باوجود اس کے کہ اس وقت مسجد نوی پر چھت بھی نہیں تھی بارش کے ایام بھی تھے مسجد کو ترپ نہیں کرتے تھے اسی طرح منقول ہے کہ پیغمبر اکرم شب قدر کی راتوں کو بیدار رہتے تھے اور جن لوگوں کو نید آتی تھی ان کے چہرے پر پانی چھڑکتے تھے اس کے علاوہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی رویش یہ تھی کہ شب قدر کو صبح تک عبادت کی حالت میں گزارتی تھی اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو بھی بیدار رہنے اور عبادت انجام دینے کی تاقید فرماتی تھی پس ہمشیان حیدر کرار کے لئے ضروری ہے کہ ہم شب قدر کے عمال کو انجام دیں سب سے پہلا عمل جو اس شب میں کرنا ہے وہ غسل کو انجام دینا ہے غروب کے وقت انسان غسل کرے اس نیت کے ساتھ کہ غسل میں کرتا ہوں لیلت القدر یا شب قدر سنت قربطن الاللہ دوسرا عمل جو ہے وہ دو رکعت نماز ہے اس شب میں نیت ہوگی نماز میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نماز لیلت القدر دو رکعت سنت قربطن الاللہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ قل ہو اللہ سورہ قل ہو اللہ جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں پھر رکو کرے اور سجدہ کرے اور پھر اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے پھر رکو اور سجدے کے بعد نماز کو تمام کرے نماز تمام ہونے کے فوراً بعد ستر مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی و عطوب علی ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے عالم اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا اور اسے بہت زیادہ ثواب اور عجر اناحیت فرمائے گا پھر اس کے بعد تیسرا عمل ہے کہ قرآن مجید کو کھولے اور اپنے سامنے رکھ کر یہ دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسعالکا بکتابک المنزل وما فیہ وفی حسمک الاکبر واسماؤک الحسن اس کے بعد جو دل میں حاجت ہو پروردگار عالم سے بیان کرے تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کی دعا کرے پھر قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلتہو بهی و بحق کل مومن مدحتہو فیہی و بحق کا علیہم فلا احدا اعرفو بحق کا من کا پھر اپنی تمام تر گناہوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اپنے مالک حقیقی اور رب حقیقی کے سامنے گریہ و زاری کے ساتھ اپنی زبان سے ان الفاظ کو واسطہ قرار دیں ان زبات مقدسہ کو واسطہ قرار دیں جن کے نام کی برکت سے پروردگار عالم ہماری گناہوں کو بخش دے گا دس مرتبہ کہیں بے محمد دس مرتبہ کہیں بے علی دس مرتبہ کہیں بے فاطمت دس مرتبہ کہیں بالحسن دس مرتبہ کہیں بالحسین دس مرتبہ کہیں بے علی ابن الحسین پھر دس مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی دس مرتبہ کہیں بے جعفر ابن محمد دس مرتبہ کہیں بے موسیٰ ابن جعفر دس مرتبہ کہیں بے علی ابن موسیٰ دس مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی دس مرتبہ کہیں بے علی ابن محمد دس مرتبہ کہیں بالحسن ابن علی پھر دس مرتبہ کہیں بالحجتی پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے رب حقیقی کی خدمت میں اپنی گناہوں کے لیے مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے آج کے پورا شعب دور کے لیے خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے دعا فرمائیں یہ وہ مشترک آمال تھے جو ہر روز شب قدر میں انجام دینے ہیں اس کے علاوہ کچھ مخصوص آمال جیسے انیسویں رات کے مشترک آمال کے علاوہ کچھ خاص آمال ہیں جیسے استغفراللہ ربی و عطوب و علیہ سو مرتبہ اللہم العن قتل تعمیر المؤمنین سو مرتبہ پڑھیں اور جو دعائیں شب میں مروی ہیں وہ دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اسی طرح اکیسویں شب قدر کے مخصوص آمال میں کچھ خاص دعائیں ہیں جو ہمارے لیے پڑھنے کی تاقید کی گئی ہیں ان چیزوں کے باوجود استغفراللہ ربی و عطوب و علیہ سو مرتبہ اللہم العن قتل تعمیر المؤمنین سو مرتبہ اور جو دعائیں ہیں انہیں انشاءاللہ قسرت کے ساتھ استغفار کرے انسان یہ ساری چیزیں اس عامال میں شامل ہیں اور پھر اسی طرح سے تیسویں شب قدر جو ہے اس میں بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ سورہ انقبوت پڑھیں امام جعفر صادق علیہ السلام قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ان دونوں سوروں کا پڑھنے والا اہل جنت میں سے ہوگا سورہ دخان پڑھے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر الامور یا بعث من فی القبور یا مجرع البحور یا ملین الحدید لداودا صل على محمد و آل محمد وفعل بی کذا و کذا یہاں کذا اور کذا کی جگہ پہ اپنے رب کریم سے اپنے حق میں دعائیں ماغے اور مومنین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اسی طرح اس شب میں ہزار مرتبہ سورہ انہا انزلنا پڑھنا بہت تاقید کی گئی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سورہ انہا انزلنا پڑھے اسی طرح دعائے مکارم الاخلاق اس کا پڑھنا بھی اس شب میں بہت اہمیت کا حامل ہے دعائے ندبہ کے لیے بھی روایت کی گئی ہے کہ ہم اس شب میں دعائے ندبہ کی بھی تلاوت کریں اور اپنے امام کو یاد رکھیں آخر میں اپنے مومنین سے درخواست گزار ہوں کہ مومنین کرام اپنی اعمال میں اپنی دعاوں میں اپنے اعمال میں اپنی عبادتوں میں تمام مومن و مومنات کو یاد رکھیں جو پردیس میں ہیں ان کی حفاظت کی دعا کریں ان کی سلامتی کی دعا کریں جو مومن و مومنات پر اشحال ہوں بیمار ہوں مجبور ہوں ان سب کے لیے دعا فرمائیں اور خاص دعا یہ فرمائیں کہ پروردگار عالم ہم غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اپنے امام کو اپنی دعاوں میں فراموش نہ کریں ان کی سلامتی کی دعا کریں ان کے ظہور کی دعا فرمائیں